کپتان کی آخری اورز میں جارہانہ حکمت عملی نے میس کا پانسہ پلٹ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نون لکھ کے خواب چکنا چور کر دیے جی ہاں دوستو پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبریاں آنے کو ہیں نئے آرمی چیف کی تائناتی سے قبل جنرل باجوا نے سب سے بڑا دھماکہ کر دیا اور اب ان کے جانے سے قبل ایسے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جس کے بعد یقینی طور پر پاکستان کی سیاست کا رخی تبدیل ہو کر رہ جائے گا دوستو کیا ہیں وہ خوشخبریاں اور فیصلے جو پاکستانی سیاست کا رخ بدل دیں گے آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم خبروں کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے دوستو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والی خوشخبریوں کا اگر اندازہ لگانا ہو تو بڑا سیدھا سا فارمولہ ہے آپ نون لیگ کی پریشانی کا عالم دیکھ کر ہی لگا سکتے ہیں نون لیگ کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں ہونے والے اہم فیصلوں اور بڑی تائناتیوں نے نون لیگ کی قیادت کا سر چکرا کر رکھ دیا ہے یہی وجہ ہے جو میاں شہباز شریف صاحب کو اچانک مصر سے لندن جانا پر جاتا ہے اور پھر ایک دن نہیں دو دن نہیں مسلسل چار سے زائد دن انہیں لندن میں صرف اس لیے گزارنے پڑتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ رہا اور جب فیصلہ حق میں نہ آ رہا ہو تو پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرنے سے قابل ایسی پریشانی کا ماحول بنا رہتا ہے اور یہی پریشانی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو لندن میں فیس کرنی پڑ رہی ہے جنہیں سمجھی نہیں آ رہی کہ کرے تو کیا کریں کیونکہ ایک تائیناتی کے فیصلے نے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو راستے سے ہٹا دیا مطلب عمران خان کو تو پھر یہ نون لیگ کیسے اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتی ہے دوستو خبر کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کو دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ فلان بندہ ہی نئے آرمی چیف کے لیے میرٹ پر اتر رہا ہے لہٰذا اس کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لینے سے پرہیز کریں اور اگر ایسا کیا گیا تو پھر جو حال عمران خان کا ہوا ہے وہی حال تمہارا بھی ہو سکتا ہے دوستو اس وقت پاکستان کی دو سیاسی جماعتوں کے درمیان بھاگ دور لگی ہوئی ہے ایک نون لیگ اور دوسری پی ٹی آئی اور یقین کریں پاکستان کی سیاست اس وقت اپنے اروج پر ہے ایک چھوٹا سا غلط فیصلہ بھی نون لیگ کا دھڑن تختہ کر سکتا ہے دوستو بیک ڈور ہونے والے رابطوں میں عمران خان کو بڑی کامیابی اس طرح سے مل چکی ہے کہ انہیں یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ نیا آرمی چیف صرف اور صرف میرٹ پر ہوگا اس کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور یہ میسج پاکستان مسلم لیگ نون کو کنوے کر دیا گیا ہے یہی وجہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قیادت یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے وہ معاملہ ختم ہو گیا جیسا مسلم لیگ نون نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ انہیں پیغام مل چکا ہے کہ اپنی آقات میں رہ کر فیصلے کریں اور جیسا ہم کہتے ہیں ویسا ہی ہونا چاہیے اور ظاہری سی بات ہے کہ جن کا بازو پکڑ کر آپ اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے خلاف فیصلے کریں ان کی منشاہ کے خلاف فیصلے کریں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا دوستو اس وقت لانگ مارچ حکومت گرانے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ الیکشن کے لیے تیاری کر رہی ہے کیونکہ عمران خان کو گرین سگنل مل چکا ہے کہ الیکشن مارچ یا اپریل میں کروا دیے جائیں گے عمران خان اس سے قبل یہ مطالبہ سامنے رکھے ہوئے تھے کہ فوری الیکشن کروا جائیں لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ الیکشن کی تاریخ فل اینڈ فائنل ہے اب عمران خان اپنی زبردست حکمت عملی کو اپناتے ہوئے نون لیگ کی سیاست کو ہر گزرتے دن کے ساتھ نقصان پہنچا رہے ہیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے الیکشن نہ کروانے کا ذمہ دار نواز شریف کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے اس لیے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مفرور باہر بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے یہ لوگ خود کو بچانے کے لیے ملک کی مفاد کو دعو پر لگا رہے ہیں مجھے معلوم تھا کہ معیشت ان سے نہیں سنبھلے گی پی ٹی آئی چیئرمن نے مزید کہا کہ یہ لوگ مجھے الزام دیتے تھے کہ میرے دور میں پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا پوچھتا ہوں انہوں نے سات ماہ میں عالمی برادری سے کیا فائدہ لیا دوسری جانب عمران خان نے چیف جسس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ صحفی ارچہ شریف قتل کیس اور سینیٹر آزم سواتی تشدد کیس کی تحقیقات کروائیں اور طاقتور لوگوں کو قانون کے نیچے لے کر آئیں دوستو نون لیگ نئے آرمی چیف کی تائناتی کو لے کر بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے وزیر آزم شہباز شریف لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے انہیں پروگرام کے مطابق جمعہ کی شام واپس روانہ ہونا تھا مگر حلقے بخار کے سبب ان کے اہل خانہ نے انہیں دو دن آرام کرنے کا مشورہ دے کر روک لیا تھا عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ بخار کوئی عام بخار نہیں یہ نئے آرمی چیف کی تائناتی کا بخار ہے شہباز شریف نے لندن میں قیام کے دوران پارٹی قائد نواز شریف سے متعدد ملاقاتیں کی ملاقاتوں میں مریم نواز کے علاوہ خاجاصف اور ملک احمد خان بھی شریک ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف روان دمہ ہے اور ابھی تک کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اس لانگ مارچ کا انجام اختتام کیسا ہوگا کیا یہ لانگ مارچ ایسے ہی رک رک کر فروری مارچ تک راولپنڈی پہنچے گا یا پھر حکمت عملی کچھ اور ہے سابق وزیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہوں گے تو سیاسی اور معاشی استحقام آئے گا مگر جب تک اسے کھینستے جائیں گے تو ملک اور مستقبل داؤ پر لگا رہے گا لانگ مارچ کے شرقہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں صاف اور شفاف الیکشن چاہیے اور انصاف چاہیے میں عدلیہ اور چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کے دور حکومت میں پاکستان کا وقار نیچے گیا مگر ان کے دور حکومت میں صورتحال مختلف تھی کیونکہ وہ پاکستان کے لیے آزاد خارجہ پالیسی چاہتے تھے ہم امریکہ سے ویسے ہی تعلقات چاہتے ہیں جیسے ان کے انڈیا سے تعلقات ہیں نہ کہ غلاموں والے خان نے کہا موجودہ حکمرانوں کے مطابق میں نے پاکستان کو عالمی دنیا میں تنہا کیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سات ماہ میں بوٹ پالش کر کے آپ نے کیا فائدہ پاکستان کے لیے حاصل کر لیا سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارس کی رفتار کافی آہستہ ہے مارس کو آہستہ تو ہونا ہی تھا چونکہ میرے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا جس کی اب تک ایف آئی آر ہی درز نہیں ہو رہی انہوں نے کہا کہ میرے دور حکومت میں اپوزیشن نے تین لانگ مارس کیا اور میری حکومت گرانے کی کوشش کی گئی ہمارا لانگ مارس اس لیے نہیں کہ میرے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں جن سے میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں ہمارا بنیادی اور واحد مقصد صرف صاف اور شفاف الیکشن ہے عمران خان نے کہا کہ پورے ملک سے لوگ راول پنڈی پہنچے گے جن کا ایک ہی پیغام ہوگا کہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں بلکہ ہم ہی فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے دوستو نئے آرمی چیف کی تائناتی ہونے کو ہے جس کا فیصلہ اگلے چند روز میں ہی ہو جانا ہے جس کے بعد ملکی سیاست کا رخی بدل جائے گا پھر نہ رہے گا شہباز اور نہ رہے گا نواز پھر ہوگا صرف اور صرف الیکشن پھر جو بھی آئے وہ ہی حکومت کرے گا کیونکہ پاکستان زیادہ عرصے تک ایسی صورتحال کا متحمل نہیں رہ سکتا ہم امریکہ سے ویسے ہی تعلقات چاہتے ہیں جیسے ان کے انڈیا سے تعلقات ہیں نہ کہ غلاموں والے خان نے کہا موجودہ حکمرانوں کے مطابق میں نے پاکستان کو عالمی دنیا میں تنہا کیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سات ماہ میں بوٹ پالش کر کے آپ نے کیا فائدہ پاکستان کے لیے حاصل کر لیا سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارچ کی رفتار کافی آہستہ ہے مارچ کو آہستہ تو ہونا ہی تھا چونکہ میرے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا جس کی اب تک ایف آئی آر ہی درز نہیں ہو رہی انہوں نے کہا کہ میرے دور حکومت میں اپوزیشن نے تین لانگ مارچ کیا اور میری حکومت گرانے کی کوشش کی گئی ہمارا لانگ مارچ اس لیے نہیں کہ میرے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں جن سے میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں ہمارا بنیادی اور واحد مقصد صرف صاف اور شفاف الیکشن ہے عمران خان نے کہا کہ پورے ملک سے لوگ راولپنڈی پہنچے گے جن کا ایک ہی پیغام ہوگا کہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں بلکہ ہم ہی فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے دوستو نئے آرمی چیف کی تائناتی ہونے کو ہے جس کا فیصلہ اگلے چند روز میں ہی ہو جانا ہے جس کے بعد ملکی سیاست کا رخی بدل جائے گا پھر نہ رہے گا شہباز اور نہ رہے گا نواز پھر ہوگا صرف اور صرف الیکشن پھر جو بھی آئے وہ ہی حکومت کرے گا کیونکہ پاکستان زیادہ عرصے تک ایسی صورتحال کا متحمل نہیں رہ سکتا